پڑھو 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 آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کانفرنس میں داخلی سیکیورٹی کی صورتحال اور صرحدی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈی جی آئیس پی آر کے مطابق کانفرنس کے شرکہ کو آپریشن رد الفصاد کی کامیابیوں اور مطالقہ امور پر بریفنگ دی جا رہی ہے آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کانفرنس میں داخلی سیکیورٹی کی صورتحال اور سرحدی امور پر تبادلہ خیال کانفرنس کے شرکا کو آپریشن رد الفساد کی کامیابیوں اور متعلقہ امور پر بریفنگ دی گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اشتیار گاندل سے اشتیار تفصیلات سے اگاہ کیجئے جی بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق دو سو چھالیسویں کور کمانڈر کانفرنس آج جی ایس کیو میں منقع دوئی آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوہ نے کانفرنس کی صدارت کی کور کمانڈر کانفرنس میں فورم نے بارڈر مینجمنٹ اور اندرونی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے سیکیورٹی صورتحال کا جامعہ جائزہ لیا اور اس کانفرنس میں شرکہ کو آپریشن رد الفساد کی پیشرفت اور کامیابیوں کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کیا گیا ہو کیونکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جس طریقے سے پاکستان دہشتگردی کی لپیٹ سے نکل کر امن اور سیاد کی جانب باگے بڑھ رہا ہے اس میں اپریشن رد الفساد نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اپریشن رد الفساد کے نتیجے میں پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں سرچ اپریشنز کیے گئے انٹلیجیس بیسٹ اپریشنز یعنی کہ خفیہ اطلاعات پر مبنی اپریشنز کیے گئے جس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو بشمار قربانیاں ملیں جس کی وجہ سے آج ہمیں امن نظر آ رہے ہیں اس کی جتنی کامیابیاں تھی اس کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر فورم کو اگاہ کیا گیا اس کے ساتھ آرمی چیف نے مریب میں برپانی توفان اور بلوچستان میں شدید بارشوں سے متاثرہ جس طرح سے علاقے تھے اور وہاں پہ لوگ تھے اور ان لوگوں کے چیلنجز کو کم کرنے کے لیے امدادی کاروائیوں میں شامل فارمیشنز نے جس طرح سے حصہ لیا فوجی دستوں نے جس طرح سے بہترین اقدامات کیے ان کوئی کوششیں جو تھی ان کو بسراہ گیا اور فارمیشنز کی اپریشنل تیاریوں پر اتمنان کے اظہار کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے اگرتے ہوئے خطرات اور چیلنجز کے مقابلے میں جنگی تیاری کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل تربیت پر زور بھی دیا بہت شکریہ نمائندہ خصوصی اشتیار گندل ہمارے ساتھ موجود ہے آرمی چیف کی زیرہ صدارت کور کمانڈر کانفرنس کانفرنس میں داخلی سیکیوریٹی کے صورتحال اور سردی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا کانفرنس کے شرکا کو آپریشن رد الفساد کی گامیابیوں اور متعلقہ امور پر بریفنگ دی گئی